جی ڈاک ساب میرا نام علو سلام علیکم جی جی بسم اللہ کون ساب ہو رہے ہیں کہاں سے جی رجا سویل اسگر ٹھوٹھا رہا ہے بہادر کھاریاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھوٹھا رہا ہے بہادر کے اچھا یار بڑا نام سنا ہوا ہے ٹھوٹھا رہا ہے بہادر کا امارت میں چھوٹا سا تھا تو آپ کا تہلو کہاں سے میرا ساتھ ہی ہے آپ کے بہدر سے اچھا اچھا ڈاک ساب میری تو بالکل قریب لیاقت علی کے گاؤں سے لیاقت بھی میرے گاؤں کا ہے اور میں چوہدری شاہ محمد زیالدار چوہدری غلام محمد زیالدار جو ہیں ان کا پوتا ہوں چوہدری اکبر علی کا بیٹا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمائیں آپ کیا مسئلہ کیا بتائیں ساب میرے پروسی کی بینس بیس پچیس دن پہلے اس نے باہر دوپ میں باہر رکھی تھی تو اس کے نتوں سے خون اور رشا ہو جائے ہیں اللہ اکبر اچھا تو اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر بغیرہ کو دکھایا ہے ڈاکٹروں نے بولا کسی نے بولا اس کے سر میں پھوڑا ہے کوئی پھوڑا میں کی رہے ہیں سب علاج کہا جو کہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اس کے سانس کی آواز تقریباً پچاس میٹر دور سے سانس کی آواز اچھا نت نوکے ذریعے ہاں بھی ٹھیک رہی ہے جگالی کرتی ہے دودھ ٹھیک دے رہی ہے لیکن اس کی یہ آواز نہیں ختم ہو رہی ہے اچھا وہ سانس اونچے اونچہ لیتی ہے بہت زیادہ زور سے سانس لیتی ہے بتا رہا ہوں آپ کو پچاس میٹر دور سے آواز آ جاتی ہے اچھا تو اس طرح کریں اس کو ان کو کہیں کہ تھوڑا اس کو لنکو سپائرہ لنکو سپائرہ روزانہ کے انجیکشنز لگوائیں کوئی تین سے پانچ دن تک روزانہ ایک انجیکشن لگے گا لنکو سپائرہ کا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا ان کو کہیں کہ تھوڑا سا اس کو دیسی کوئی وہ بھی ایک ہلکا پھلکا دے رہا ہوں سونڈے لے لیں کوئی پچاس گرام بڑی علاچی لے لیں کو پچاس گرام سونڈ پچاس گرام بڑی علاچی پچاس گرام اور دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاؤ گوڑ لے لیں ان کو سب کو کوڑ کے یہ بے شک مٹھیوں سے دے دیں یا کسی جو ہوتی ہے نا جو گجر لوگ ہیں یہ اخبار میں انہیں پیٹ کے دے دیتے ہیں اور اس کو ایک نیٹا فاس لے آئیں پاورڈر ہوتا ہے یہ بہت زبردست ہے نیٹا فاس نیٹا خاص نیٹا 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 ای ڈبل ٹی اے ایف او ایس نیٹا خاص نیٹا فاس کا یہ روزانہ آپ جتنے بھی دودھ دینے والے جانور ہیں ان سب کو دیں سو گرام اور اس کو نال وغیرہ کے ذریعے کوئی چیز نہیں اس کو دینی نال کے ذریعے کی بجائے ایک وہاں سے ایک پروسی کو بھی کہیں اپنے لیے بھی ایک لے آئیں ایک ڈرینچنگ گن ملتی ہے ڈرینچنگ گن سب کو دینی رکھیں گھر میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیپڑوں میں نہیں جاتی کوئی چیز جی بلکو چیز ہے درستا سمجھ گیا رہی ہے سمجھ گیا ہے فیپڑوں میں نہیں جاتی وہ صحیح جو چیز پلانی ہے وہ ڈرینچنگ گن سے پلائیں جی بلکو چھیک ہے جی انہوں نے پروسیوں نے کوئی اس کو تیلویل یا کوئی چیز ہے وہ پلائی تو نہیں اس کے ساتھ نال کے ذریعے میری جان یہ ضرور یاد رکھیں کوئی نہ کچھ ان سے ضرور ہوئی ہے جو سانس کا اس طرح کا ہو رہا ہے لیکن یہ فکر نہیں کرنی آپ کو لنکو سپائرہ کے میں نے انجیکشن بتائی ہے اس سے اگر تھوڑی بہت انفیکشن بھی ہوئی اگر لنگز میں بھی ہوئی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اللہ فضل کرے گا اور اس کے ہاں کوئی مسئلہ ہو تو میں گیارہ بجے سے ایک بجے تک ہوں آپ سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل میں جائیں گے تو اس میں تو بہت بے شمار آپ کو مل جائیں گے پروگرامز بس وہ تمہیں آپ کے دیکھتا رہتا ہوں سارے بس وہ یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو اور کوشش کریں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے لوگوں کو بھی بتائیں ان کو چیزوں کا ٹھیک ہے میری جان میری راجہ صاحب بس دعاوں میں یاد رکھیں اور پورے جو ہے نا کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا ٹھوٹا رائے بہادر ٹھوٹا رائے بہادر سارے کو سلام میری جان میری جان حاضر ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ابن ماجہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ یہ چینل پاکستانی زراد سے مطالق معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، ہیوانات، ملک بانی، ماہی گیری، مکز بانی اور کسانوں کے روز مرہ مسائل کا حل ملک کے معروف زرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماں سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 موسیقی